ہمارے ساتھ جاوید جبار صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ کی بہت ساری کتابیں بھی اشایہ ہو چکی ہیں اور ان میں سے چند ہم نے پڑھی ہیں جس میں اچھا جو سب سے پہلی کتاب جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے آپ سے وہ یہ ہے سر کہ آپ نے اپنی کتاب میں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی کچھ یونیک جو قولٹیز ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے آپ کے مطابق ان قولٹیز میں سب سے جو اہم آپ کے نظر میں ہیں وہ کون سی قولٹیز ہیں ذرا وہ بتائیے سب سے پہلے تو ہماری خوش مزاجی ہمارا اتنا بڑا دل ہے غیر لوگوں کے لیے بھی ہم اپنے دل کے دروازے اور گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں جو بھی بیرون ملک سے آتے ہیں پاکستان پہلی دفعہ بالخصوص وہ اتنا انہیں تاجب ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی گرم جوشی سے ان کو خوش آمدید کہتی ہے اور ہمیشہ تیار ان کی ان کی مذبانی کے لیے ان کو مدد دینے کے لیے اور کسی بھی انداز میں ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری جو ہمارا جو رویہ ہے چاہے وہ غیر ہو چاہے وہ ساتھی ہو ایک بہت دوستانہ مزاج ایک تو یہ خوبی ہے دوسری ہے ہم بڑے جمہوری مزاج کے لوگ ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں چار دفعہ دو دفعہ مطویل مدد کے لیے فوجی مداخلت ہوئی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہاں پر جمہوریت مضبوط نہیں ہے آپ اگر دیکھیں گے تو سارا سال مختلف شعبوں میں چاہے وہ بکلہ تنظیمیں ہوں اساتذہ کے ہوں ڈاکٹرز کے ہوں انجینئرز کے ہوں یہ تاجروں کے ہو چیمبر آف کومرس الیکشن پہ الیکشن ہر جگہ پر پرائیوٹ کلپ سے لے کر کمیٹی سسٹم تک تو ایک جمہوری انداز میں یہاں تک کہ دیہات میں ووٹوں میں پنچائت جو کہ ایک جرگہ بھی کہتے ہیں اور بعض دفعہ جرگے مناسبت سے نہیں فیصلے کرتے لیکن شرکت سب شہریوں کی شرکت ایک بہت اہم پہلو ہے ہمارے مزاج کا اور تیسری بات ہے کہ جس مخلص انداز میں ہم جشن مناتے ہیں پاکستان کی آزادی پر پاکستان کی حقیقت پر باوجود ہمارے دیگر مسائل کے چاہے وہ چودہ آگست ہو تیس مارچ ہو اچھے سپٹمبر ہو قائد اعظم کی پیدائش کا دن ہو ہر بچے کے دل میں ہر بزرگ کے دل میں بالک شخص کے دل میں ایک اُبرتہ ہے ایک لگن پاکستان کا اظہار جھنڈے کا احترام ہمارے قومی ترانہ جو کہ دنیا کے بہت ہی انوکھے اور خوبصورت ترین ترانوں میں شامل ہوتا ہے جس سنداز میں ہم اسے سنتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست ناظرین یہاں پر صرف یہ کہنا چاہوں گی سر کہ آپ سے بات کر کے اس ملک کی وہ پوزیٹیوٹی کی ایک لسٹ ہے جو نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے اور وہ آپ سے بات ہمیشہ جب بھی ہم کرتے ہیں وہ سننے کو ملتی ہے اور اس سوال کے جواب میں تو آپ نے کمال ہی کر دیا مطلب ہمیں یہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے چیز اور یہ بڑی ضروری ہے یہاں پر کلیریفائے کرنا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم بڑے نیگٹیو لوگ ہیں ہم میں یہ کوتاہیاں ہیں یہ غلطیاں ہیں یہ خامیاں ہیں لیکن آپ کو اپنے اندر اچھائیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کوتاہیاں غلطیاں خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں جو بھی انسان ہے اس میں کچھ نہ کچھ غلطی خامی ضرور ہوگی تو بڑی زبردست آپ نے لسٹ آف کالٹیز جاوی جبار صاحب آپ نے جو شیئر کی ہے وہ نیور انڈنگ لسٹ شیئر کی ہے لیکن ایک سوال اب یہاں پر میں مجبور ہوں کہ میں یہ پوچھوں کہ ہم نے اس ملک کو وہ قوم بنانا تھا وہ ملک بنانا تھا جو قائد اعظم کا ویژن تھا جو اقبال رحمت اللہ علیہ کا خواب تھا کیا ہم ہم اس ریاست کو بنانے میں ناکام ہوئے ہیں آپ کے مطابق اور اگر ہوئے ہیں تو اس کی وجوات آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہیں کچھ حد تک ایک قوم بنانے کے لیے بعض دفعہ ریاست کو کچھ ایسے نکات پر زور دینا پڑتا ہے نساب تعلیم میں یا آزادی کے دن یا یوم پاکستان کے دن جیسے تیس مارچ ہے تو ہم صرف اپنی خوبیوں کو گنتے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہر قوم کرتی ہے اپنے خوبیوں میں فخر کرتی ہے اور جشن مناتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ بہت وسیع سطح پر سوچ رکھ کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے نساب تعلیم میں اور پبلک ڈسکورس میں یہ ممتن بنائیں کہ عوام کو عوام کو آگاہ کیا جائیں کہ واقعی میں پاکستان کی جو پوزیٹیو اچیومنٹ ہیں جو مضبط چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اس کی اویرنس اس کا شعور بڑھایا جائے جس میں ٹی وی نیوز میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے اگرید کیونکہ جہاں ٹی وی نیوز میڈیا بہت خبریں پراہم کرتا ہے زیادہ تر زور سنسنی خیز اور منفی نویت کی رکھنے والے واقعات پر توجہ دی جاتی ہے کہیں پر جرم ہو گیا کہیں حادثہ ہو گیا بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے اور اس پر بھی توجہ دینی چاہیے لیکن توازن نہیں لہذا بیانیاں جو بناتا ہے نیوز میڈیا وہ ایک بہت ہی مایوسی کی طرف لے جاتا ہے ملک کے سوچ کو جب آپ دیکھتے ہیں ملک کی حقیقت جب جا کر آپ دیہات جاتے ہیں شہروں میں جاتے ہیں ہر جگہ آپ کو حل چل نظر آتی ہے یہ کوئی سوئیوی قوم نہیں ہے یا جرائم پیش قوم نہیں ہے جہاں صرف اور صرف حادثے اور جرم ہو رہے ہیں بہت تعمیری کام بھی ہو رہا ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے لہذا عوام کو خود یہ باخبر کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر اور چھوٹے پیمانے پر کتنی زبردست شہریوں کی تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں مختلف شعبوں میں ہمارے انڈسٹری میں ہمارے سروسز سیکٹر میں ہمارے زراد کے شعبے میں بہت کچھ مضبط کام بھی ہو رہا ہے تو ایک بیلنس کے ساتھ توازن کے ساتھ شہریوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ ان میں شعور پیدا کیا جائے ان میں اویرنس لائی جائے اس میں نیوز میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب ایک منفرد اور کامیاب قوم بننے کے لیے ہمارا تعلیمی نسام جو ہے جس کو ہم ایڈوکیشنل سسٹم کہیں گے وہ کیسا ہونا چاہیے ممکن بنانا کہ وہ آج کی دنیا میں اتنی تیز رفتار سے نئے علم کا جو پیداوار کا جو ریٹ ہے وہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے شولڈر ٹو شولڈر اپنے آپ کو اپنے سپیٹ کو مینٹین کرے یہ تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جب کوئی کتاب لکھی گئی ہو پانچ سال پہلے اور آج بھی وہی پڑھائی جا رہی ہو تو اگر اس میں کچھ ایسی قدریں اور اصول ہیں اور حقیقتیں ہیں جو بدلتی نہیں ہے وقت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں لیکن پاکستان کی تاریخ کو خود ہمیں ایک بہت یہ بجائے ایک تنگ نظری کے انداز میں دیکھنا ہے تو تعلیم کے نظام میں مسلسل اصلاحات کی ضرورت ہے کہ کیا کرکلم ہے نساب کس حد تک عکس کر رہا ہے دنیا کی حقیقتوں کو اور پاکستان کی حقیقتوں کس حد تک بچوں میں شعور دے رہا ہے پیدا کر رہا ہے مضبط انداز میں سوال اٹھانے کا بجائے رٹ کے کوئی سوق کو سیکھنے کا اور صرف اور صرف اگزیم پر توجہ نہیں دل بانا چاہیے بلکہ اس کی عقل اس کا بنیادی ذہن کس حداز کا ہے سوچ و فکر تحقیق کی طرف پڑھنے کا رجحان پڑھنے کا کتابوں کو پڑھنے کا رجحان ہے ان معاملات پر زیادہ توجہ دینی کی ضرورت تعلیم کے نظام ہے اور شاید سب سے زیادہ شدید ضرورت اساتذہ کی تربیت ہمارے ٹیچرز کی قابلیت ان میں اضافے کی بہت شدید ضرورت ہے ایپسلوٹلی سر یہ تو بنیادی چیز ہے اور آج کے حال میں اگر ہم ایسے لوگ پروڈیوس کریں گے کہ جو آگے آنے والے وقتوں کے اساتذہ بنیں گے تو ہی یہ ملترکی کرے گا اچھا سر یہ بتائیں میڈیا کا آپ نے منفی کردار کا ذکر کیا اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے آپ سے ملتی جلتی رائے ہے بہت سارے لوگوں کی آپ کے خیال سے میڈیا کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے جو ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے پاکستانی ریاست میں میڈیا کیسا ہونا چاہیے سر کوڈ آف کانڈکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں تو لکھا گیا ہے سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کے مالکان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ کے زور کو اتنا بڑھنے نہ دیں کہ وہ حاوی ہو جائے مطن پر اور ایڈورٹائزنگ کو بنا دیا جائے بیسس ریٹنگز کا اور ریٹنگز انٹرن ڈیپینڈ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ پر اور اس جال میں پستے ہیں اور پستے ہیں ناظرین کیونکہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بس یہ اشتہارات دیکھیں ہر دس منٹ ہر بارہ منٹ اور اس لیے کہ جی معاشی طور پر یہ چینل کا چلنا ممکن نہیں یہ تو غیر شفاف بات ہے کیونکہ بچارے ناظرین کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا کمائی ہو رہی ہے اشتہارات سے کونسا چینل کتنے بیسس پر اپنا وقت دے رہا ہے مسلط کیا جا رہا ہے ناظرین پر یہ سارا بوجھ دیکھنے کا سننے کا اور ایبزورپ کرنے کا اور پھر جو انداز ہے انداز بیان صبر پیش کرنا چلا چلا کر کیمرے کو زوم این زوم آؤٹ کرنا اور عجیب و غریب موسفی پیچھے بجانا یہ کیا انداز ہے صبروں کو پیش کرنے کا صبروں کو پیش کرنا چاہیے سنجیدی کے ساتھ اور بہتی سالومٹی کے ساتھ یہ سنسنی خیز انداز ایک کوئی سیٹریکل پروگرام یا مزاہیہ پروگرام کے لیے رکھیں لیکن آپ صدر پاکستان کو دکھا رہے ہیں یا وزیر آزم کو دکھا رہے ہیں یا کوئی سیاسی لیڈر کو دکھا رہے ہیں تو ایسے زوم این زوم آؤٹ کر کر کے آپ ناظرین کی نزاج کو بگاڑ رہے ہیں اور بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ٹی وی نیوز میڈیا اس طرح کی سنسنی خیز انداز میں حقیقت کو پیش کرنے کا بلکل ٹھیک ہے بہت اہم بات بہت اہم بات جو ہمارا میڈیا ہے وہ ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے معاشرے کی اور اسی وجہ سے میڈیا پر رسپانسیبیلیٹی بھی بہت آئید ہوتی ہے اور میڈیا کو رسپانسیبلی ایکٹ بھی کرنا چاہیے بہت اہم بہت اہم بات